اور اس طرح کی فنسنگ ملنے والی ہے آپ کو اس ویڈیو میں اس کے پر پیو اکسٹیریر پولیس برس سے کی ہے ہیلو پینٹس میرا نام ہے نیل اور سواگت ہے آپ کا ہمارے سیوٹوپ چنلل پر دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لکڑی کے اوپر پیو اکسٹیریر پولیس کیسے کرتے ہیں یہ پیو اکسٹیریر پولیس ہے ایسین پینٹس کی آپ کمپنی کوئی بھی یوچ کر سکتے ہیں اپنی مرجی کے حساب سے جو آپ کے یہاں چلتی ہو اس طرح سے پولیس آپ لکڑی کی بنی ہوئی کسی بھی چیز کی اوپر کر سکتے ہیں جیسے لکڑی کا درباجہ بینڈو چوکھات بیڈ سوپا ٹیبل تو چلی دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لینا ہے ہمیں ووڈ فلٹری کلر کا ووڈ فل لینا ہے اور جہاں سے بھی لکڑی کریک ہو گئی ہو یا ٹوٹ وغیرہ گئی ہو وہاں پر اس کی ریپیئر کر دیں گے پوری ریپیئر کرنی ہے ہمیں پروپر اور اگر ایک بار میں آپ کی ریپیئر پوری پروپر سیٹ نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کے پر دوسری بار بھی ریپیئر کر سکتے ہیں ترنت ہی ایک دو میٹ کا ویب دیکھیں تاکہ یہ پورے جو ہولز ہیں وہ بھر جائے پھر اس کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور دوستو میں نے ایک ای بک بھی بنائی ہے پینٹ اور پولیس کیسے سیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لگ بک بیس پیج کی ای بک ہے اس میں آپ کو ہر پرکار کے پینٹ اور پولیس کی ڈیٹیل مل جائے گی بید میٹریل کے ساتھ میں اور اس میں میرا ورس اپ نمبر بھی مل جائے گا اگر آپ کو کسی پرکار کی جانگری چاہیے تو مجھے کال بھی کر سکتے ہیں یا پھر ورس اپ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو بیس پیج ملنے والے ہیں اس میں ہر پرکار کے میٹریل کی جانگری ہے اس کو خیدنے کے لئے آپ ویڈیو کے ڈسکرپسن میں جائیے وہاں پر لنک دیا ہوتا ہے لنک پہ کلک کرنا ہے سیدھا بوک پہ پہ پہنچ جائیں گے آپ اس کے بعد میں بیون آؤ پہ کلک کرنا ہے پھر اپنا نیم ایمیل ایڈرس فون نمبر اماؤنٹ بھر کے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سوکھنے کے بعد میں اس کے پر اسی نمبر کا ریگ مل لگانا ہے پٹے والا اچھی طرح سے اس کی کٹائی کرنی ہے پروپر اس کو برابر کر دینا ہے کہیں پر اونچہ نیچہ نہ رہے یہ کٹائی آپ جتنی بڑھیا کر لیں گے آپ کی پولس کی فنسنگ اتنی بڑھیا آئے گی تو اس میں آپ تھوڑا سا زیادہ ریگ مل لگا لیں تو بیسٹ ریجلٹ ملے گا اور یہ ابھی ہو چکی ہے ہماری کٹائی آپ اس کے پر مارنا ہے ہمیں سیلر یہ ہے پی ایکسٹیریئر سیلر اس کو بنانے کا طریقہ ہے ایک لٹر میں دو سو گرام ہارڈنر اور دو سو گرام تک پی او تھینر یہ پی او تھینر ہے یہ آپ کو جتنا یوچ کرنا ہے ایک بار میں اتنا ہی بنائے کیونکہ دو تین گھنٹے کے بعد خراب ہو جاتا ہے ہارڈنر پڑھنے کے بعد میں تو یہ سیلر نکال لیا ہے میں نے اب اس میں ہارڈنر مکس کرنا ہے یہ ایک لٹر میں لگو دو سو گرام پڑھتا ہے اگر آپ کو آدھا لٹر بنانا ہے تو سو گرام ہی ڈالنا ہے اس کے اندر اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب پڑھ کر نوٹیپکیشن بیل جب اور کر لیں کیونکہ میں اپنے چینل پر اسی طرح کی پینٹ روپولز کی نئی نئی ویڈیو ہمیشہ لاتا رہتا ہوں تو اب اس کے پر اپلائی کر دینا ہے میں میں اس میں بریس کا پریوں گا اگر آپ سپری کا پریوں گا کرنا چاہتے ہیں تو اس پری کا بھی پریوں گا کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کے پر ایک کوڑ مار دینا ہے پہلے پھر اس کو سوکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے کچھ دیر سوکنے کے بعد میں اس کے پر لگانا ہے دیوڑ سو نمبر کا ریگمال واتر پروف اس کے اچھی طرح سے دبا کے کٹائی کرنی ہے کیونکہ ہمیں اس کے پر کلر چڑھانا ہے اس کے بعد یہ ہے براؤن کلر کا سینہ ٹرکی امبر اس سے ہی کلر چڑھا کے دکھاؤں گا میں آپ کو باقی آپ چاہیں تو ووڈ ڈشٹینر کا بھی پریوں گا کر سکتے ہیں ووڈ ڈشٹینر بھی سارے اویلویل ہے مارکیڈ میں اگر آپ کا ووڈ ڈشٹینر نہیں ملتا ہے تو آپ اس سے بھی کلر چڑھا سکتے ہیں میں نے پانی میں گھولا ہوا ہے اس کو دکھانے کے لئے آپ کو باقی آپ چاہیں تو سیلر میں یا ٹھینر میں مکس کر کے بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے رگڑ کے ماننا ہے تاکہ جو ہمارا کلر ہے وہ نس کے اندر چلا جائے اس طرح سے دو تین ہاتھ اس کے پر مار دینا ہے میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لئے پانی مکس کیا ہے باقی آپ کی جیسی مرجی ہو اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کو اس طرح سے کلر مار کے اس کو کپڑے سے پہنچنا ہے تورانت ہی کپڑے ساپ کر دینا ہے تاکہ جو ہمارا اسٹرہ کلر لگا ہو وہ نکل جائے اور جو نس کے اندر ہو وہ رہ جائے اس طرح سے کلر کوئی بھی کر سکتا ہے نیا پرانا بندہ کوئی بھی ہو اس میں کچھ خراب ہونے والا سسٹم نہیں ہے اور اس کے بعد میں ہمیں مارنا ہے اس کے اوپر سیلر جو ہم نے پہلے مارا تھا وہی مارنا ہے اس کے اوپر اب اس کے اوپر ہمیں تین چار کوٹ اپلائی کرنے ہے اسی طرح سے سکھا سکھا کے ماننا ہے میں ایک کوٹ ماننے کے بعد میں لگ بس دو تین گھنٹے سکھنے کے لئے چھوڑ دے اس کے بعد میں اس کے پر سیکنڈ کوٹ اپلائی کریں اسی طرح سے اور آپ چاہیں تو بیچ بیچ میں ریک مل بھی لگا سکتے ہیں دو سو بیس نمبر یا تین سو بیس نمبر کا تاک کی جو برس کے نسان ہو وہ کٹتے چلے جائیں باقی آپ اسی طرح سے بھی مار سکتے ہیں اور آپ مجھے انسٹراغرام اور فیس بک پیج پہ بھی فولو کر سکتے ہیں فیس بک پیج پہ بھی آپ کو ہر پکار کی پی انٹر فالس کی ڈیٹیل مل جائے گی اس کا لنک ڈسکسن میں دیا ہوا ہے اسی طرح سے اپلائی کرنے کے بعد میں اس کو سوکھنے کے لئے چھوڑ دینا ہے سات آٹھ گھنٹے اس کے بعد میں اس کے پر ماننا ہے ہمیں اگر آپ میٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پر میٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ گلوسی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پر گلوسی بھی کر سکتے ہیں بنانے کا طریقہ وہی سیم ہی ہے جیسے ہم نے پہلے سیلر بنایا تھا تو سب سے پہلے اس کے پر ہمیں ریگ مل لگانا ہے ریگ مل آپ دو سو بیس نمبر یا تین سو بیس نمبر کا پریوب کر سکتے ہیں اس کو آپ سوکھا بھی لگا سکتے ہیں اور پانی کے ساتھ میں بھی لگا سکتے ہیں پانی کے ساتھ میں لگائیں گے تو زیادہ بیٹر ہے کیونکہ پانی سے ہمارا ریگ مال بھی زیادہ خراب نہیں ہوتا ہے اور کٹائی بھی بڑیہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں اس کے پر میٹ یا گلوسی آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں یہاں پر ایک بات ہے دھیان دینے والی اگر آپ کو اس کے پر کمپاؤنڈ کرنا ہے یہ پولیس کرنے کے بعد میں کمپاؤنڈ کرنا ہے تو آپ اس کے لئے برس کا پریوک کر سکتے ہیں ٹاپ کوڈ میں اور اگر آپ کو کمپاؤنڈ نہیں کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کپڑے کی گدی سے ہی ماننا پڑے گا بلکل ہلکے ہلکے ہاتھ سے اور اگر آپ کو کسی بھی پرکار کی جان کری چاہیے تو مجھے کمنٹ کیجئے میں اس کا جواب ضرور دوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں سارے کمنٹ پڑھتا ہوں اور ان کا جواب بھی دیتا ہوں تو اس طرح سے گدی بنا لینے ہے اس کی اور بلکل سکھے سکھے ہاتھ سے اس کے پر تین چار کوڈ اپلائی کرنے ہیں ایک کوڈ بارنے کے بعد میں اس کو سکھنے کے لئے چھوڑ دیں اس کے بعد میں اس کے پر سیکنڈ کوڈ اپلائی کریں اور آپ چاہے ہیں تو اس کے بیچ میں ریک مال بھی لگا سکتے ہیں تین سو بیس نمبر یا چار سو نمبر کا میں اس کے پر کر لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کی فینیسنگ ہے تو میں نے اس کے پر مار دی ہیں تین چار کوڈ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی سائننگ آگئی ہے اس کے پر ہلکے سے نسان ہے گدی کے باقی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے باقی بلکل صحیح ہے یہ اور اس میں جو ہم نے سمان کا پریوک کیا ہے وہ اس طرح سے ہے پٹے والا ریک مال واتر پروف ریک مال پیو سیلر پیو گلوسی پیو تھینر ووڈ فیلر اور یہ براؤن سینہ ترکی امبر براؤن سینہ بھی بولتے ہیں اس کو اتنی سمان کی جرود پڑی ہے اس پولیس کو کرنے میں اور اس طرح کی فنیسنگ ہو گئی ہے ہماری یہ کپڑے سے ہوا ہے کہ ہم نے ہاتھ سے کیا ہے اس میں کمپریسر کا پریوک نہیں کیا ہے اگر آپ کے یہاں اسپریگ گن آبیلیول نہیں ہے تو آپ اس طرح سے بھی پولیس کر سکتے ہیں بلکل آپ کو اسپریگ گن جیسی ہی فنیسنگ ملے گی